مباشر لکمان آرٹیکل سکس کا مقدمہ ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمن کے افر آجا جو اسیملی کے اندر آپوزیشن کے عراقین ہیں وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں پی ڈی آئی کو اور اسٹیٹمنٹ کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت کے خلاف یہ کوئی کتگان ہے کس طرح سے کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بڑی چیزوں کو اوورلوک کر جاتے ہیں مولانا فضل الرحمن قابل احترام ہے کوئی دورائی نہیں ہے اس میں اور مولانا فضل الرحمن کی ایک اپنی سیاسی سوچ ہے اسے اتفاق کرنا یا نہ کرنا یہ تو ہر ایک کا ایک اپنا حق ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک اپنا سیاسی فلوسفی ہے اور اسے بھی انکار کرنا یا اقرار کرنا وہ بھی آپ کا رائٹ ہے بٹ یہ اسٹیٹمنٹ کو صرف اس ترازور میں لینا کہ جناب مولانا فضل الرحمن اگر حکومت کے خلاف کوئی مہم چلاتے ہیں تو وہ آرٹیکل سکس میں آتا ہے نہیں وہ نہیں آسکتا وہ تو ان کا جمہوری حق ہے کہ اگر کوئی بھی فرض کرے مجھے نئی پسند تحریک انصاف کی حکومت اور میں چیرنگ کروس پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں دھرنا دیتا ہوں یا میں اتجاج کرتا ہوں کسی بھی علاقے میں جہاں پہ اجازت ہو اس کی اتجاج کی تو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے پرابلم ہے کہ اگر غیر جمہوری اناثر کا استعمال اس میں کہیں پہ ثابت ہو جائیں کہ اس میں کوئی باہر کی ہیلپ آئی ہے اس میں کوئی باہر کی فنڈنگ آئی ہے اس میں باہر کے پیسے ہی آئی ہے تو وہ ایک بڑا سیرس ایشو ہے اور میں قانون دان نہیں ہو لیکن آئیم شور کہ وہ آرٹیکل سکس کے اندر کئی نکائیں آئے گا میری مولانا فضل و رمان کے بڑے قریبی ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی تھوڑے دن پہلے میں اسلامباد میں تھا ہم کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ مولانا فضل و رمان پر قداری کا مقدمہ چلنا چاہیئے کتنی غلط بات ہے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ سوچیں کہ اس پیرائے میں کہ اگر وہ حرکت میں نے کیا جو مولانا نے کیا ہے تو میرے اوپر کون سے مقدمے چلیں گے میں آپ کے ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب پچھلی بار مولانا فضل و رمان نے دھرنا دیا تو اس میں افغان طالبان موجود تھے اور ان کے جھنڈے وہاں پہ لہر آ رہے تھے افغان طالبان ایک قلعدم جماعت ہے پاکستان میں اور ان کے ساتھ وہ ان کا دیریکٹ ان کا پروف اور ریکارڈ موجود ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال بھی کیا اور پاکستان کے اندر بھی انہوں نے دہشت گردی کے باقیات کیا ان کے لنکجز ہیں طریق طالبان پاکستان کے ساتھ افواج پاکستان جو ہے بڑی قربانیاں دے کے انہوں نے اس ملت سے ان کو پاک کیا اور جو ہے دور کیا ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ماضی قریب میں ہی دہشت گردی کے کتنے زیادہ واقعات جو تھے وہ پاکستان میں تھے اور ان سے لنک تھے تو اگر آپ ان کو اپنے سیاسی جلسوں میں بنائیں نیومریکل سٹرنٹ بھی ایک آپ شو کریں اور اس کے بعد وہ جھنڈے بھی انہوں نے اٹھائی ہو وہاں پہ تو کیا اب یہ آرٹیکل سیکس میں ٹرائے ہو سکتا ہے کو ختم نہیں کنا چاہیے تحریک انصاف کو اور جی ایو آئی ایف کو دونوں کو چاہیے کہ اپنے ڈیفرنسز کو پولٹیکلی ریزولف کرنے کی کوشش کریں الزام نہ لگائیں کیونکہ ماضی میں بھی جو لیڈرز نے ایک دوسروں پر الزام لگائے کبھی مساک جمہوریت کر کے بیٹھے کبھی کچھ کسی اور طریقے سے ہاتھ ملا کے بیٹھے وچھ رمائنڈز می کہ ماضی کے قزیم لیڈر میاں نواز صریف سنا ہے کہ اب کافی بیمار ہیں لندن میں اور آج ان کی والدہ جو ہیں وہ ان کے پاس روانہ ہو چکی ہے وہاں پہ پہ پہنچنے کے لیے اللہ تعالی ہر ماں کو جو ہے وہ اپنی اولاد کی اچھی خبریں سنائیں اور کسی کو دکھ نہ دیں اور سکھ نہ دیں اور میاں صاحب کی والدہ بھی اچھی خبر اپنے بیٹے کے لیے سنیں ماباپ ہر سیاست سے بڑے ہوتے ہیں اور قابل اعترام ہوتے ہیں لیکن جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے تو آپ پتہ چلا ہے کہ ان کی پہلے انجیوگرفی ہونی ہے اور اس کے بعد بائی پاس ان کا لازمی ہے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے کہ میاں صاحب بیمار ہیں اور یقینی طور پر بیمار ہیں اور ان کو علاج کی ضرورت ہے لیکن ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ ان ریپورٹس کے پر اور اس پروپیگنڈا کے اوپر ہے جو سوشل میڈیا پر کیا گیا ان کو پاکستان سے لے جانے کے لیے لیکن خود میاں صاحب کے لیے امشوری ایک لمحہ فکریہ ہوگا کہ بتیس سال انہوں نے اس ملک کی ورچول حکمرانی کی ہے اور بتیس سال میں ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں ان کا اپنا علاج ہو سکے یہ بھی اب ان کو یاد کرانا پڑے گا بار بار اتفاق ہسپیٹل ان کا شریف میڈیکل سٹی ان کا لیکن ان دونوں جگہوں پہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا تھا بکول ان کے تو اس کا مطلب ہے یا تو ہسپتال اس قابل نہیں ہے یا وہ عام پاکستانیوں کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ کامپلگیڈڈ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اور کیا ہو سکتا ہے دوسری طرف اسیمبلی جو ہے طیب وردگان جو ہے ترک صدر ان کا میرا خیال ہے بائیس کروڑ پاکستانی شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے جب وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ نہ صرف پارلیمنٹ کی حاضری پوری تھی بلکہ انتہائی باعدب ہو کے لوگوں نے ان کو سنا اور ایک ڈیکرم جو ہے پارلیمنٹ کا وہ سامنے نظر آیا کاش ہم طیب وردگان کو ایک آنری میمبری بنا دیں اپنی پارلیمنٹ کا اور مہینے میں دو چار دفعہ تو ان کو وہاں پہ دعوت دیں کہ وہ آئیں اور وہ اٹینڈ کریں اس کو تاکہ ہماری پارلیمنٹ عوام کے مسائل کا حل جو ہے اس کے لیے بھی اتنی ہی سیریسلی بیٹھے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ ہم لے کریں ہماری سیاست میں پولوریزیشن اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ اگر میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں تو مجھے نون لیگ والا کوئی بھی بات کرے تو وہ برا لکنا شروع ہیتا ہے میں کوئی بھی بات کروں تو ان کو پسند نہیں آئے گی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا بات کی جاری ہے بجائے اس کے کہ کون بات کر رہا ہے مثلا کچھ دن پہلے میں نے خواجہ عاصف کی تقریر سنی نیشنل اسیمبلی میں جو وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا جواب دے رہے تھے تو میرا خیال ہے خواجہ عاصف نے بڑی بیلنس قسم کی بات کی اور میں نے ان کو ذاتی طور پر ایک میسیج بھی بھی جاتا کہ مجھے نہیں پتا ان کو ملے کے نہیں کیونکہ ان کا جواب نہیں مجھے آیا لیکن بارال میں نے یہ سمجھا تھا کہ ان کی تقریر ہے اس قابل کہ اس کو سراہ جائے صرف اس لیے کہ ان کا تعلق میاں نواز شریف سے یا پاکستان مسلمنی نواز سے ان کی تقریر کو رد نہیں کیا جا سکتا یا ماضی میں انہوں نے کیا کہا اس کو اس تقریر سے نہیں جوڑا جا سکتا ہر بات کو اس کے اپنے میرٹ پر انسان کو لینا چاہیے مینوائل ہو یہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جناب پاکستان کی جو میشی حالت ہے یا میشت ہے وہ ذرا بہتر ہونا شروع ہوگی شاید اندھا چند ماہ میں پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی اس کی ایک وجہ ہے مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کیسے کہہ رہا ہے کہ مہنگائی کم ہو جائے گی کیا عثمان بزدار بہتر کام کر لیں گے کیا محمود خان کا کام کارکردگی بہتر ہو جائے گی نہیں آئی ایم ایف اس بیسس پہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر افراد زر کم ہو رہا ہے اگر انفلیشن کم ہو رہی ہے اگر آپ کے ریزرز بہتر ہو رہے ہیں اور آپ کا ڈالر جو ہے اس کے گرنے کے امکانات موجود ہیں اور بڑے برائٹ امکانات موجود ہیں روپیہ جو ہے زیادہ مستحقم اگر اس کے سامنے ہوتا ہے تو آپ کی ایکانومی کے جو انڈیکیٹرز ہیں سپیشلی اگر انفلیشن کم ہوتی ہے تو وہ یہ بتاتی ہے کہ اسے مہنگائی جو ہے اس پہ کابو پایا جا سکے کہ شاید آمدنی ایک دم سے نہ پڑے لوگوں کی لیکن کافی اشیاء میں سپیشلی جو بیسک اشیاء ہیں ان کے اندر آمدنی کم ہو جائے کئی لوگ حکومت کے ایک وزیر کے ایک بیان کو بڑا آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں ٹوٹر پہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ جا میں دیکھتا ہوں کہ پیٹرول چار پہ لیٹر تو کم ہو گیا لیکن ہم نہیں کم کر سکتے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم ان مالک پر سے ہیں جو فیوچر میں جا کے پرچیسنگ کرتے ہیں آپشنز میں تو لاک کر لیتے ہیں ہم اگر اس تاریخ پہ کریں تو ہمارے کئی دفعہ میں بہت مہنگا پڑتا ہے ہم دیکھتے ایک آپ ازمشن لیتے ہیں کہ کس جگہ پہ ہمیں ریٹ جائے وہ بہتر مل رہا ہے اور جب آپ اس فیوچر کے اس ٹائم میں پہنچ جاتے ہیں تو ان دنوں میں جو ریٹ ہوتا ہے آپ کو وہ اسی پہ ملنا چاہے وہ عالمی منڈی میں کم بھی ہو گیا اور ریٹ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اب حقیقی معنوں میں پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان اپنے جو زخیریں ہیں ہمارے قدرتی اور مادنی زخائر جو ہے خاص طور بلوچستان کے اندر اب ان کے کانٹریٹس کریں عالمی منڈیوں میں جا کے انٹرنیشنل فرمز کو لے کے آئے اور وہ آئیں اور وہ یہاں سے اس کی ایکسٹریکشن کریں کیونکہ اب یہ ایک ذریعہ ہمیں نظر آ رہا ہے جس سے ہم اپنے اندر ملک کے اندر سٹیبلیٹی اور یعنی ایکنومک بہتری ہم لاسکتے ہیں آسد عمر صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے کہی انہیں نے کہا کہ اس جون کے بجر نے بڑی سرپرائز ہوگی خاص طور ریال اسٹیٹ اور کانٹرکشن کے حوالے سے ہم دو چیزوں کو الگ الگ لے رہے ہیں ریال اسٹیٹ الگ اور کانٹرکشن الگ اور ہمیں جو انڈکیشنز ملی ہیں وہ یہ ملی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ شاید کانٹرکشن کی مد میں ٹیکسز کو ریلیکس کرنا لگی ہے یا ریال اسٹیٹ کی انبسمنٹ میں اس طرح سے ریلیکس ایکشن دے رہی ہے کہ جب اوورسیز پاکستانیز اگر پاکستان میں پلوٹ لیتے ہیں تو ان کے لیے ٹیکس پیئر ہونا شاید ضروری نہ ہو کیونکہ وہ کام تو کئی اور کرتے ہیں تو ادھر وہ فائلر نہیں ہو سکتے یا ہونا چاہتے تو وہ اگر یہاں پہ انویسمنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایک سیف انویسمنٹ ہے ان کے لیے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ یہاں سے نہیں پیسے کمارے بکہ وہ یہاں انویسٹ کر رہے ہیں تو ان کو کس طرح سے اگر علیف ملتی ہے اگر حکومت اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ریال اسٹیٹ کے سیکٹر میں اگلے دو تین مہینے کے بعد ہم ایک بوم ایکسپیک کر سکتے ہیں وچھول بی ای ویری گوڈ نیوز اور میں آپ یہ بھی بتا دوں کہ مجھے حسد عمر نے خاص طور پر کہا تھا کہ اگلے ہفتے تک خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ واپس آ جائیں گے کیابنٹ میں اور وہ پھو گیا پھر انہوں نے ایک دو اور چیزوں کا مجھے کہا کاف لیگ کا انہوں نے مجھے ایک دن پہلے کھا تھا یہ میری ان کے فون پر بات ہوئی تھی یہ میری ٹیلویجن پہ نہیں ہوئی تھی ان کا ہم پی ایمل کیو کو ہم منا لیں گے اور وہ اگل تک آن بورڈ ہو جائیں گے اور اگلے دن انہوں نے ائرپورٹ جانے سے پہلے لاہور پہ میرے سے فون پہ بات ہو رہی تھی میں نے آپ کو کہا تھا نا اب آپ پریس کانفرنس بھی سن لیں کہ کیا کیا باتیں ہوئی تو اسد عمر کی بات کو میں بہت ویٹ دیتا ہوں تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ریال اسٹیٹ میں بہتری آنے والی اور کنسکشن انڈسٹری میں بہتری آنے والی ہے اگلے بجٹ میں تو آئی وڈ ایکچولی گیوٹ ای لار او ویٹ کیونکہ وہ ایک صرف ایم اے نے نہیں ہے وہ پلاننگ کے وزیر بھی ہیں اور یہ سب کچھ پلاننگ کے زمرے میں آتا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کیا مارچ میں وفاقی حکومت چلی جائے گی مولانا فضل ربان کے دھرنے سے تو میں آپ کو ابھی بتا دوں نہیں جاری یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ کوئی مارچ میں حکومت نہیں جاری میں مارچ میں ایکٹیوٹی ضرور دیکھ سکتا ہوں حکومت کے خلاف احتجاج ضرور دیکھ سکتے ہیں بدمزگی ہو سکتی ہے سڑکوں پہ لوگ ہرتالیں بھی کر سکتے ہیں لیکن حکومت ان چیزوں سے جاتی نہیں ہے حکومت کو لے جانے کے لیے بہت کچھ دھرکار ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو آپوزیشن ہے وہ بھی اتنی پاپلر ہو تو یہ ضرور میں مانتا ہوں کہ ماران کھان کی حکومت جو ہے وہ گاوننس کے حوالے سے لوگوں میں اس کے بڑے اب جو ہے نا اس کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں لوگ مہنگائی کے اوپر کر رہے ہیں لوگ آٹے کے اوپر گندم کے اوپر چینی کے اوپر گوڑ کے اوپر ہر عدویات کے اوپر ہر چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں لیکن 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 جو بہت ضروری بات ہے کیا وہ لوگ میاں نواز صدیب کو اور عاصف زرداری کو دوبارہ ایک چانس دینا چاہتے ہیں عمران کھان کو اٹھا کے تو شاید ایسا نہیں ہے اس لیے میٹو سنڈس آر کے فیلال عمران کھان کی حکومت جمہوری طور پر انتہائی سیف ہے یہ وچنگ ورشو لکمان یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب ضرور کریے گا بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ